موسیقی یاد رہے کہ ظلیم احکمہ بہبود عبادی آفیس ملتان کی جانب سے آئیم آئی خطبہ کرام کا خاندانی منصوبہ بندی پروگرام میں کردار اور اہمیت کے حوالے سے دو روزہ تربیتی ورکشپ جاری تھی آخری روز کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ظلیم احکمہ بہبود عبادی آفیس ملتان کی جانب سے خاندانی منصوبہ بندی میں علماء کرام کے کردار اور اہمیت کے حوالے سے دو روزہ تربیتی ورکشپ کا انعقاد کیا گیا گزشتہ روز اس تربیتی ورکشپ کا آخری دن تھا جس میں ظلیم بہبود عبادی آفیسر ملتان نے شرکت کی اور تربیت مکمل کرنے والے علماء کرام سے خطاب کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی بنیادی انسانی حق ہے اور ہر فرد کو خاندان کی تشکیل کا موقع ملنا چاہیے اس موقع پر علماء کرام کا بھی کہنا تھا کہ خاندان منصوبہ بندی آئین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے اور یہ ایک خوشحار خاندان اور خوشحار معاشر کی تشکیل کے لیے بے حق ضروری ہے خاندانی منصوبہ بندی اپنا کر ہی ہم زچہ اور بچہ کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں جی ہاں خاندانی منصوبہ بندی بے حق ضروری ہے تربیتی ورک شاپ کے بعد آپ کو اگاہ کرتے ہیں ملتان ہی سے جہاں پر ظلی محکمہ بحبود عبادی آفیس ملتان کی جانب سے جشن بہارہ کی تقریبات منائی گئی اس حوالے سے خوشحالی کے لیے پودا بھی لگایا گیا اس حوالے سے ملاحظہ کیجئے یہ ریپورٹ گزرشتہ روز ملتان میں ظلی محکمہ بحبود عبادی آفیس کی جانب سے جشن بہار کے رنگ پاپولیشن ویلفیر کے سنگ کے موضوع پر رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ظلی محکمہ بحبود عبادی آفیسر نے اس موقع پر مستقبل کے ترقی اور خوشحالی کے لیے پودا بھی لگایا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ محکمہ بحبود عبادی خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ہر ممکن کردار ادا کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ چھوٹے خاندان ہی ہماری زندگی کو آسان بنا سکتا ہے لہٰذا خاندانی منصوبہ بندی اپنا کر ہم نے اپنا کنبہ چھوٹا رکھنا ہوگا تاکہ خوشحال زندگی گزاری جا سکے آپ نے جانی آج کی اہم ترین خبریں محکمہ بحبود عبادی پنجاب کے متعلق دیگر خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل بحبود ٹی وی مجھے تین جازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بلٹن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ